سلام علیکم تو میرا بیٹا آج میں آپ لوگوں کو ویلکم کر رہا ہوں دوبارہ آن لائن کلاس کے اندر آج کا ہمارا جو بیسک پرپس ہے جو ہم پرائیملی ٹاپک بیٹا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپلیکیشنز آف ایکویلیبریم کانسٹنٹ جو ہمارے پاس ایکویلیبریم کانسٹنٹ ہوتا ہے اس سے دیکھ کر ہم کیا کیا چیزیں پریڈک کر سکتے ہیں مائک باندھ رکھیں بیٹا مائک باندھ رکھیں مائک باندھ کا مطلب سمجھتے ہیں اچھا جی تو ہم بیٹا اس سے کیا پریڈک کر سکتے ہیں ہم پریڈک کر سکتے ہیں ڈائریکشن آف ایکیمیکل رییکشن ہم بیٹا پریڈک کر سکتے ہیں ایکسٹینٹ آف ایکیمیکل رییکشن ہم یہ پریڈک کر سکتے ہیں کہ افیکٹ آف چینج ان کنڈیشن سے جو کیمیکل رییکشن ہے ایکویلیبریم سٹیج پر اس کی پوزیشن پر کیا افیکٹ آئے گا تو یہ چیزیں ہم اس کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں بیٹا پریڈک کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے میرا بیٹا ہم آ جاتے ہیں کہ ہم جو پریڈک کر سکتے ہیں ڈائریکشن آف ایکیمیکل رییکشن یعنی پہلی بات اب ہم یہاں پر پہلے ایکسپلین کر لیتے ہیں اور اس میں میں بات کروں گا ڈائریکشن کی آف ایکیمیکل رییکشن اس چیز کو بیٹا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں دو ٹرمز کا پتا ہونا چاہیے ایک ہمارے پاس جو ٹرم ہے اسے ہم کہتے ہیں کیسی اس کے اندر جو ٹرمز ہم ریلیٹ کرتے ہیں پہلی ہمارے پاس کونسی ہوگی بیٹا کیسی اور دوسری آپ کے پاس کیا ہوگی کیپیٹل کیو اب کیسی ہمارے پاس کیا ہے کیسی کو ہم کہتے ہیں ایکویلیبریم کونسٹینٹ یہ کیا چیز ہے یہ ہے ایکویلیبریم کونسٹینٹ اور کیوں جو ہے بیٹا جی اس کیوں کو بیسی کلی ہم کیا کہتے ہیں کیوں کو ایکسپریس کیا جاتا ہے کس پرپس کے لیے اسے بیسی کلی کہتے ہیں رییکشن کوشنٹ اسے بیٹا کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے رییکشن کوشنٹ اب ایکویلیبریم کونسٹینٹ اور رییکشن کونسٹینٹ میں آپ کو پہلی چیزیں بیٹا پتا ہونی چاہیے کہ یہ جو کیسی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس میں ہوتی ہے کنسنٹریشن آف پروڈیٹس اور یہ جو کوشنٹ ہے اس میں بھی کنسنٹریشن ہوتی ہے اوپر کس کی پروڈیٹس کی اور نیچے کنسنٹریشن ہوتی ہے کس کی رییکٹینٹس کی ان دونوں میں جو بیسک ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویلیو ہے ایٹ ایکویلیبریم کہ جب رییکشن ایکویلیبریم اچھیو کر لے تب پروڈیٹس اور رییکٹینٹس کی کنسنٹریشن کی ریشو کیا بنتی ہے اور یہ جو کوشنٹ ہے یہ ہے ایٹ اینی ٹائم انٹرول ایٹ اینی ٹائم انٹرول کہ کسی بھی ٹائم پر جو آپ کیا کرتے ہیں کنسنٹریشنز کی ریشو لے لیتے ہیں وہ آپ کے پاس کوشنٹ ہے یعنی کوشنٹ کیا ہے کنسنٹریشن آف پروڈیٹس اور کنسنٹریشن آف رییکٹینٹس کیسی کیا ہے کنسنٹریشن آف پروڈیٹس اور کنسنٹریشن آف رییکٹینٹس البتہ ان میں جو سلائٹس کیسی صرف اور صرف ایکویلیبریم پہ ہے اور کوشنٹ کسی بھی سٹیج پر ہو سکتا ہے تو یہاں پر تھری کیسیز پر ہمارے پاس ہیں یا تھری پوسیبیلیٹیز ہیں پوسیبیلیٹیز میں جو پہلی پوسیبیلیٹی ہے اگر کیسی ہے کی ویلیو کوشنٹ سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی جو آپ کے پاس ہے رییکٹینٹ ہیں وہ مزید پروڈیکٹ پروڈیوز کریں گے یعنی کیسی کی ویلیو زیادہ ہے اور کوشنٹ کی ویلیو کیا ہے کام ہے یعنی اس کا مطلب ہوگا مور پروڈیکٹ ویل بی فونٹ کہ اب زیادہ پروڈیکٹ ابھی بننے ہیں ابھی کچھ رییکٹینٹس پروڈیکٹ میں کنورڈ ہونے باقی ہیں اب اگر کیسی کی ویلیو سمالر دن کوشنٹ ہے اس کا مطلب ہے جتنے پروڈیکٹ ہونے چاہیے تھے اس کی اس کی اماؤنٹ زیادہ ہے اب رییکشن کو ریورس آنا ہے یعنی پروڈیکٹ ویل کنورٹ تو رییکٹینٹس یعنی اب جو پروڈیکٹس ہیں انہوں نے واپس کنورٹ ہونا ہے کس چیز کے اندر رییکٹینٹس کے اندر اب آپ نے کیا کیا آپ نے کوشنٹ ڈیٹرمن کیا اور کوشنٹ کا انصر کیسی کے ایکول آگیا اس کا مطلب کیا ہوگا ایکولیبریم 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 کہ جو ایکولیبریم ہے وہ اب ایکولیبریم ایکولیبریم ہو چکا ہے اب رییکشن کو کسی بھی ڈائریکشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اوپر آپ اپنی زیادہ آسانی کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کیس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو رییکشن ہے وہ مووو کرے گا move to forward move to forward اور اگر یہ والی situation ہوئی تو اس میں کیا ہوگا reaction move to backward اور تیسری case میں اس میں equilibrium آ چکا ہے تو no shifting equilibrium no shifting equilibrium کہ اب equilibrium میں کسی طرح کی کوئی shifting جو ہے اس کی اب آپ کے پاس ضرورت نہیں ہے اب اس سے related بٹا ہماری بک میں ایک problem بھی solve کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس چیز کو ذرا تھوڑا سا understand کریں تو ہم دیکھ لیتے ہیں بٹا جی example ہے example بٹا کونسی example بنتی ہے 7.8 اس میں کیا بتایا گیا ہے اس نے کہا ہے for the synthesis of ammonia 0 into 10 10 raised to power minus 1 minus 2 M nitrogen کی concentration بھی بتائی گئی ہے اور وہ کتنی ہے 1.0 into 10 raised to power minus 3 M اسی طرح کیا ہوتے ہیں products نیچے کیا ہوتے ہیں بٹا ہی reactants at any time interval تو product اس میں کیا ہے NH3 reactant اس میں کیا ہے H2 اور N2 اب آپ نے values پوٹ کر دیں product میں ammonia کی value 1.0 H2 کی پاور تھی ہے ہاں H2 کی پاور 3 کیا لکھا میں نے N2 کے ساتھ لکھ N2 اور یہ کر دیتے ہیں H2 اب ٹھیک ہو گیا بٹا اچھا جی تینک بٹا اب یہ اس کی پاور کتنی ہو گئی 2 divided by hydrogen اور nitrogen given nitrogen 1.0 into 10 raised to power minus 3 M اور hydrogen 1.0 into 10 raised to power minus 2 M whole Q 2 اب calculator کی مدد سے بٹا ذرا اسے solve کریں اور مجھے بتائیں answer کیا بنتا ہے جی بٹا کریں اس کا question calculate جی بٹا تو question answer کتنا آگیا جی بٹا کریں بھئی calculate تو یہ کالکلیٹ کریں انگ answer آئے گا 1.0 into 10 raised to power 3 3 اب دیکھیں ہمیں کیسی بتایا گیا ہے کس کس نے answer اس کا calculate کر لیا ہے اب کیسی کی اور کوشنڈ کی دونوں کی ویلیوز ہمارے پاس ہیں 1,000 آر 1,000 یہی ہوا 1.0 into 10 raised to power 3 ٹھیک ہے شاب عمر سے ہی نکال ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اگر آپ کیسی کو دیکھیں تو کیسی کی ویلیو لیس ہے کس کی نسبت ہے کوشنڈ کی نسبت ایسے یہ اگر کیسی کی ویلیو کوشنڈ سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکویلیبریم شفٹ ہوگا left direction میں یعنی product کیا produce کریں گے reactant produce use کریں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں so equilibrium will shift to backward direction کہ جی equilibrium ہے اسے backward direction میں کیا ہو جانا چاہیے shift ہو جانا چاہیے ایک example اسی طرح کی ہم اور دیکھ لیتے ہیں آپ کی book پر ایک لکھ ہوئی ہے self check exercise اور وہ self check exercise ہے 7.7 اس میں کیا کہا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے بیٹا جی کہ fast gene آپ کے پاس is potent chemical آپ کے پاس warfare agent and has been used in world war second he decompose by the following reaction اس کی ڈی کمپوزیشن دی ہوئی ہے بیٹا co cl2 جب ڈی کمپوز ہوتا ہے تو کاربن مونو اکسائیڈ اور کالورین گیس پروڈیوز ہوتی ہے اس کے لیے kc کی value بیٹا ہمیں دے دی گئی ہے 8.3 into 10 raise to power minus 4 at temperature کتنا ہے 350 degree celsius اچھا دی اب اس value کو بیٹا ہم نے دیکھ کر اب ہمیں ساتھ ہی concentrations بتائی گئی ہیں concentrations کس کی بیٹا یہ جو آپ کے پاس جین گی ہے اس کی concentration دی گئی ہے کتنی بیٹا 0.5 m co کی concentration بیٹا دی گئی ہے اور وہ کتنی ہے 2.5 into 10 raise to power minus 2 m cl2 کی بھی concentration دی گئی ہے اور وہ بھی ہے 2.5 into 10 raise to power minus 2 m اب ہم نے case ہی given ہے بیٹا ہم پہلے کیا find کریں گے ہم اس کا quotient find کریں quotient میں ہم پڑ چکے ہیں اوپر کیا ہوتے ہیں products نیچھے کیا ہوتے ہیں reactants اوپر products ہوتے ہیں نیچھے reactants ہوتے ہیں اب product اس میں کون سا ہے co concentration cl2 concentration اور reactant کیا اور co cl2 concentration اور ہمیں concentration دے دی گئی ہیں 2.5 into 10 raise to power minus 2 2.5 into 10 raise to power minus 2 اور division میں ہمارے پاس کتنا ہے 0.5 calculator ہے بیٹا آپ لوگوں کے پاس کریں solve ذرا calculator سے solve کریں اور بتائیں کہ quotient کا answer کتنا آرہا ہے تو جب آپ اس چیز کو solve سر 1.25 ملٹی پیو آرہ 10 minus 3 شاہ باش تو یہ ہمارے پاس اس کی ویلیو آگی اب دیکھیں quotient ہم نے فائند کر لیا ہے اور kc ہمارے پاس given ہے آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں quotient کا answer بڑھا ہے یا kc کا یہ ہے quotient اور یہ ہے مرہ بڑھا سر کوئشنٹ greater than kc تو مجھے بتائیں ریاکشن کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے تو اب آپ سکتے ہیں اکیلی بریم لکھتے ہیں بڑھا اکیلی بریم must shift to backward direction یعنی اب reaction جو ہے وہ کہاں پر جائے گا reverse direction میں ہمارے پاس move کرے گا یہ بات بٹا clear ہوگی تو ہم نے دو examples کے ساتھ quotient کو کیسی کے ساتھ relate کر کے ہم نے direction of equilibrium predict کرنا سیکھ لی اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں the extent of chemical reaction کہ کس حد تک کوئی reaction proceed ہو سکتا ہے تو فا chemical reaction کہ آپ ایک chemical reaction کروا رہے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کس حد تک complete ہو سکتا ہے تو اس میں ہم اسے کہتے ہیں extent اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کس چیز کو values کو یعنی ہم دیکھتے ہیں magnitude of case اور magnitude of case ہمیں یہ بتاتی ہے کہ reaction کس حد تک complete ہوگا 10% ہوگا 40% ہوگا 50% ہوگا 100% ہوگا یعنی اس سے کم زیادہ ہوگا مثلا اب اس کے case میں جو possibilities ہیں وہ بھی تین ہے تین possibilities کون سی پہلی بات یہ ہو سکتی case very large کہ case cancer بہت بڑا ہو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ case very small اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نہ وہ small ہے نہ وہ large ہے ٹھیک ہے یہ آپ لے لیں case is small یعنی ایک very small ہے ایک very large ہے اور ایک آپ small value لے لیں یعنی neither very big nor very small یعنی in between win اگر case کا answer بہت بڑا ہو تو میرا بیٹا ہمیں دیکھیں ہم نے case answer اگر بہت بڑا پڑا ہے اس کا مطلب ہے اس کے case میں at equilibrium جب equilibrium achieve ہوگا اس میں ہونے چاہیئے maximum products کہ ایسا reaction جس کا case answer بہت بڑا ہے تو جب reaction complete ہوگا تو وہاں پر maximum product ہوں گے reactant بہت کم ہوں گے اور اگر case کی value small ہو یعنی very small ہو تو جب equilibrium achieve ہوگا تو اس میں کیا ہوں گے اس میں ہوں گے maximum reactant اور اگر case کی value small ہے تو at equilibrium دونوں present ہوں گے reactant بھی اور product بھی both reactants and products یعنی اس case میں اگر آپ بات کریں case کی value بہت large ہونے کا مطلب ہے جو reaction ہے وہ almost complete ہو جائے گا یعنی آپ کے پاس ہو سکتا ہے 99% 98% یا 97% products بن جائیں اور اگر اس کی value آپ کے پاس کیا ہے بیٹا جی کم ہے ٹھیک ہے تو maximum reactants ہوں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں almost post no reaction یعنی جو products بنا ہے اسے آپ ignore کر سکتے ہیں اور اگر small value ہے تو دونوں کی reactants کی اور products کی amount appreciable ہوگی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں appreciable amount of products and reactants یعنی یہ بات دیکھیں case میں تین cases ہیں آپ اس کی values observe کر رہے ہیں تو آپ کو clean cases مل سکتے ہیں case بہت بڑا ہو سکتا ہے بہت بہت بڑے answer سے مراد میں لے لیتا ہوں 1.5 into 10 raise to power 18 اچھ بہت چھوٹے سے میں example لے لیتا ہوں 5 into 10 raise to power minus 16 اور small سے میں answer لے لیتا ہوں suppose 5 لے لیں آپ 6 لے لیں آپ 10 لے لیں آپ 1 لے لیں یہ small numbers ہیں ایسے cases میں reactant اور product دونوں کی amount appreciable present ہوگی لیکن answer بہت بڑے ہونے کا مطلب ہے maximum product ہے reactant نہ ہونے کے برابر ہے اور case کی value small ہونے کا مطلب ہے maximum آپ کے پاس reactants ہیں product نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ ہمارے پاس second چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ case کی value کو دیکھ کر آپ کس طرح سے predict کر سکتے ہیں کون سی چیز اسے ہم کہتے ہیں extent of chemical reaction اب اس کے بعد آ جاتے ہیں change in conditions یعنی conditions کے change کرنے سے کیا فرق پڑے گا اس چیز کو ہم باہد میں discuss کریں گے میں پہلے آپ کی tender save کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ مجھ سے question پوچھ سکتے ہیں اس میں سے جو پوچھنا ہو